یہ جو اگلا عمل ہے اس سے ملتا جلتا عمل یا ملتی جلتی باتیں میں نے ابھی تھوڑے پہلے بھی بھی بیان کی ہیں لیکن یہ مختصر سا عمل ہے اللہ ملو اگر آپ ترتیب بنا لیتے ہیں اور اپنی معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں یا اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں جو رات سونے کے سے پہلے کے معمولات ہیں کہ رات جب بسر پہ لیتے بسر پہ لیتے لیتے یا جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ اکیس مدبع سورہ علم نشرا ابھی جو ہم نے نماز میں بھی پڑھی سورہ علم نشرا علم نشرا لکسدرک وضوانا انکبزرک اللذی انکل ظاہرک برفعنا لکذکرک فانما علعسری یسرن انما علعسری یسرن فائزا فراغت فانسف فائلہ ربی کا فرغم تیسما سفارہ ہے سورہ علم نشرا رات سونے سے پہلے آپ اکیس بار یہ سورت پڑھ کے اولو آخر تین بار درودِ عبراہیم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن کا حسار کر لیں گے اور اپنے سینے پہ تین بھونکیں ماریں گے کتنی بھونکیں ماریں گے تین اللہ بھالو یہ ایسا عمل ہے اگر جادو ہے تو جادو ٹوٹ جئے private جادو ہے تو جادو ٹوٹ جئے جادو ہے تو جادو ٹوٹ جئے اگر بدنی بیماری ہے وہ ختم ہو جائےگی اگر کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہے نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائےگا اور اگر آپ کو راست سوی ermیہم آپ کی چھاتی پہ دباؤ پڑتا ہے چھاتی جگڑی جاتی جنات اوپر حاوی ہو جاتے ہیں جادو کی یہ والی علامت ظاہر ہو چکی ہے تو راہ سونس سے پہلے اکیس بار سورہ اعلام نشرا اولوہ تین بار دردہ ابراہیم پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ اس سے بشبائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے گا یہ تو اضافی فائدہ تو جو میں نے پہلے بول دی ہیں جو عمل پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت صاحب ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے ہم صبح کام پہ جانا ہوتا ہے صبح جانے سے پہلے کوئی ہنگامہ گھر میں ہو جاتا ہے کوئی پرشانی آجاتی ہے تو کام نہیں ہوتا آگئی تریخ آگئی تریخ کام بڑھتا جاتا ہے جو انسان سورہ اعلام نشرا پڑے گا اللہ اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں آنے دے گا آپ نے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لئے جانا ہے رات کو یہ پڑھ کے سوئیں اللہ رکاوٹ نے دور کر دے گا صبح آپ نے کوئی تھانا کچھے رہی کوئی تریخ ہے وہاں جانا ہے رات کو یہ پڑھ کے سوئیں اللہ رکاوٹ نے دور کر دے گا آپ نے کسی سے کرزہ لینا ہے پیسہ واپس لینے کے لئے جانا ہے سورہ اعلام نشرا کا عمل شروع کر دیں آپ کو جانا نہیں پڑے گا وہ کرزہ آ کر دے گا پھر وہ طالب علم سوڈنٹس جو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے حافظ قرآن ہے کہتے ہیں پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے اس طرح علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہم دس پندر منٹ بات کرتے ہیں ہمیں بھول جاتا ہے یا ہم دیکھے بغیر تقریر نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے فی البدیہ ہمارا اتنا ذہن نہیں چلتا ایسے علماء کا پرابلم ہے مسئلہ ہے سپیکرز ہیں یا اور لوگ جو عوام سے خطابت کرتے ہیں ان کا واسطہ پڑھتا ہے تو ان کا حافظہ کمزور ہے وہ تمام حضرات یہ عمل کریں گے سورہ علم نشرا تیسوہ سپارہ اکیس بار روزانہ اولوہ تین بار درود پاک ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں پڑھ کے بدنی حسار کریں گے جہاں تک تحاد زیاد ہے اور اپنے سینے پہ تین پھونکے راز سونے سے پہلے مار کے سوئیں گے اللہ بلو اس عمل کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ عمل مکمل جبالی عمل ہے کونسا عمل ہے یاسن صاحب اس کے ساتھ نہ سورہ تارک کی ضرورت ہے نہ سورہ یاسن کا عمل بتایا اس کی ضرورت ہے نہ سورہ توبہ کی ضرورت ہے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو اللہ کے دو حکم پورے کرنے کی ہے یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ و صلیمو تسلیمہ کسرت کے ساتھ رود پاک پڑھو بس تغفیر اللہ سیغہ عمر ہے کسرت کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگو یہ دو کام کرو بس کسی وظیفے میں کوئی نہیں پڑھنا آپ کے زندگی کے جتنے بھی کاموں میں ریکاوٹیں ہیں وہ بھی سورت علم نشرا سے ختم ہوں گی حافظے کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا مالی تنگ دستی ہے وہ بھی ختم ہوگا پھر دیکھیں اگلی بار دمہ ہے کیا ہے دمے کی بیماری ہے سانس گھٹا ہے ہارٹ کی بیماری ہے آپ کے دل کی شریعانیں تنگ ہو گئی ہیں ویلز ڈلے ہوئے ہیں بیلز جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں سٹینڈ ڈلے ہوئے ہیں یا دل سے متعلقہ کوئی بھی بیماری ہے سورہ علم نشرا پڑھتے رہیں گے اللہ پاک اندر ہی اندر اس کو شفاہ بخشتا رہے گا اور اگر بیماری تشخیص ہو چکی ہے ڈائیگلوز ہو چکی ہے اور آپ بقاعدہ دل کے مریض ہیں سورہ علم نشرا کو اپنی جان بنا لوگے اپنے روح کا حصہ بنا لوگے اپنے معمولات کا حصہ بنا لوگے زندگی میں کبھی بھی آپ کو ہارٹ ڈائک نہیں ہوگا سورہ علم نشرا سے صدر ہوتا ہے کھلتا ہے زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگا جو سورہ علم نشرا پڑھے گا زندگی میں ہارٹ ڈائک نہیں ہوگا زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگا زندگی میں وہ کبھی وہ مہتاج نہیں کسی کا ہوگا مالی طور پر زندگی میں کبھی جادو نہیں ہوگا زندگی میں کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا کبھی پاگل نہیں ہوگا اور اگلی بات کہ زندگی بھر اس کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا سورہ علم نشرا پڑھنے والے کو زندگی بھر کبھی جائے صاحب بلڈ پریشر نہیں ہوگا اور اگل بلڈ پریشر ہے یہ عمل کرتے جائیں انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا پاگل پان نہیں ہوگا فالج نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور پھر میں نے کہا کہا ہے بلڈ پریشر نہیں ہوگا اور اگر دمہ ہیں یعنی کنجیشن رہ دی ہے اسی طرح کرانی کف ہے پرانی کھانسی ہے بلغم والی ہے خوشک ہے جس طرح کی بھی کھانسی ہے سورہ علم نشرا پڑھتے جاؤ گے پانی پہ دم کر کے پیتے جاؤ گے اور اپنے سینے پہ پھونک ماتے جاؤ گے یہ عمل ساری زندگی کرنا ہے فاللہ ساری زندگی جن بیماریوں کی میں نے نشاندہ ہی کی ہے یہ آپ کو بتائیں ہیں اللہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور اللہ نہ کرے ان میں سے کسی بیماری کے آپ پہلے سے مریض ہیں تو یہ اس کا علاج ہے یہ صرف جادو کا علاج نہیں ہے سوال کتنا تھا ہمارے کام میں رکاوٹ آتی گئے تسری پکڑ کے پھڑے جوگ دیتے ہیں کیوں یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے چھوٹا سا عمل تھا چھوٹا سا سوال تھا چھوٹا سا جواب تھا لیکن میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ ہر مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سٹوڈنٹس ہیں علماء ہیں حفاظ ہیں قرآن ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اپنے حافظے کے لیے سر میں درد رہتا ہے آپ کے بار بار درد دو چار دن درد ہو جاتا ہے سورہ علم نشرا پڑھنا شروع کر دو سردرد ختم ہو جائے گا بچے قرآن حفظ نہیں کرتے سبق یاد نہیں ہوتا یہ بھلا عمل شروع کر دو بچوں کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر میں نے بتایا دمے کا مسئلہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے پرانی خانسی کے میں نے ذکر کیا ہر طرح کی جس طرح کی بھی خانسی ہو گی اس طرح میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے جنونیت کی کیفیت ہے غصہ چٹرہ پن گھر میں لڑائی مارک اٹھائی چھوٹی سی بات میں یہ سارے مسئلے ہیں اس کے لیے کیا یہ والا عمل شروع کر دو سورت اللہ منشرا کا اللہ تمام مسائل سے چھوٹکارہ عطا فرما دے گا اور اس سے پہلے میں نے ایک بات بھی کہیں یہ عمل مکمل کیا ہے جمالی اس عمل کے ساتھ درود پاک پڑیں گے اس عمل کے ساتھ استغفار کریں گے اس عمل کے ساتھ کچھ نہیں کرنا جن دنوں میں عورتوں کے آیان ہوں اس کو وظیفے کے نیت سے پڑھتے ہیں نماز کی چھوٹی ہی ہے وظیفے کی چھوٹی ہی نہیں ہے تمام حضرات کو اجازت ہے یہ سوشل میڈیا پر سنہیں ہونے بھی اجازت